اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو می چینل آج ہم بینگولی مسلمز آئی کے میں بہت ہی جبدہ سمال فیش ریسیپی بنانے والا ہے وہ بھی ماکم سیم کے ساتھ یہ سیم سردیوں میں پایا جانے والا سیم ہے جس کا ریسیپی بہت ہی ڈیلیشیز بنتا ہے ہم نے اس میں جس فیش کا استعمال کی ہے اس فیش کو ہم سمال سائز کا مورلا فیش بولتے ہیں یہ ندیوں میں پایا جانے والا مورلا فیش ہے جو بہت ہی ٹیسٹ جیو تھے بہت ہی جبدہ اس کا سواد ہوتا ہے ہم نے اس فیش کو دیکھیں اس طریقے سے کاٹ کر اس کا ساف کر لیا پیٹ کی طرف پرائس کر کے سارے گندے گی کو نکال کر ساف کر لیا اب ہم نے اس میں ایک سے دو بات دھویں گے فرسٹ ہم نے ایک گلاس کے گھڑی پانی ایڈ کر دیا اور پانی سے بہت اچھی طریقے سے رگر رگر اور فیش کو دھونا ہے جس سے اس کی گھڑے گی بہت اچھے سے ساف ہو جائے اس کے بعد ہم نے اسے الگ سے پلیٹ میں رکھ لینا ہے دیکھیں یہ فیش کتنے اچھے سے ساف ہو چکے ہیں اور پھر ہم نے کچھ انپورٹن انگریڈینٹ جس کا استعمال کریں گے جیسے ماکھوم سیم ہم نے اس کو اس طریقے سے چھوڑے سائز میں کاٹ لیا دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے کاٹ لیا ہے اس کے بعد ہم نے پیانچ دو سے تین پیانچ کو بارکے سے کاٹ لیا ایک ٹماٹر کو اس طریقے سے لمبے سائ لگا لیا ہے ساتھ ہی ہم نے اس میں تین سے چار میڈیم سائز کے آلو کے اس طریقے سے لمبے سائز میں کاٹ لیا اب ہم نے کلے پوٹ کو گیس میں رکھ دینا ہے اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس میں سارے آلو ایٹ کر دیں گے ابھی ہم گیس نہیں چاہلو کریں گے بس ہم نے اس ریسیپی کو تیار کرنا ہے ہم نے سارے آلو ایٹ کر دیا پھر ماکھوم سیم کو ایٹ کر دیں گے یہ بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے اور بہت ہی ڈیلیشیز بنے گا یہ س فوری digit تین سے پڑی مت prisoner پھر ایٹ کر دیں گے ساتھ ہی ہم ایک چمج کے گریب نمک ایٹ کر دیں گے پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ایک سے دو چمج سارے سرسوں کا heeft کر دیں گے اور اس سرسوں کے تیل کو اچھی طریقے سے سارے اس میں ملا لیں گے اب ہم نے اس محلیسی میں جب بہت لگفر تیسٹی لگتا ہے کھانے میں اور اس طرح کو سابجی ہیں کے سامے لگتا ہے وہ بہت ہی جبدس آتا ہے اور اس سے ایک الگ سا فلیور بھی آتا ہے پھر ہم نے تھوڑا سا اس میں پانی ایٹ کر دینا زیادہ پانی نہیں ایٹ کریں گے کیونکہ سبجی سے پانی نکلتا ہے پھر تین چیرہ لگا ہوا ہری میچ اوپر سے ایٹ کر دیں گے پھر اسے ڈھک کے رکھیں گے دھیمی آج میں 10 منٹ کے لئے 10 منٹ بار ڈھکن کھول کر دیکھیں گے دیکھیں اس میں پانی بھی بہت اچھا نکل رہا ہے فلیور تو بہت ہی جبدس آ رہا ہے ہم نے اسے ہلکے ہاتھوں سے اوپر نیچے کر دینا ہے سبجی کو زیادہ جوڑ سے نہیں ہلائیں گے پھر سارے ٹوٹ جائیں گے ہلکے ہاتھوں سے ہلائیں گے پھر اسے ڈھک کے رکھیں گے کم سے کم 10 سے 15 منٹ کے لئے اس کے بعد ڈھکن کھول کر دیکھیں گے دیکھیں یہ سبجی بہت جبدس بن کا تیار ہو چکا اور زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے بس گیس کا فلیم تھوڑا ہائی کر کے اور پھر ڈھک کے رکھیں گے سبجی کو سیٹ ہونے کے لئے 10 سے 15 میٹ کلوس کے بعد ڈھکن کھول کر دیکھیں گے دیکھیں یہ سبجی بہت ڈیلیشیز بن چکا اس کا فلیور بہت ہی جبدس آ رہا ہے اس طرح کی ریسیپی کو اگر آپ دو فیر کے وقت چاول کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو کھانے میں بہت اچھا لگے گا بہت سیمپل بہت ایزی ریسیپی ہے اگر آپ کو میرا سیمپل ریسیپی اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور فیڈبیک دینا مت بھولنا thank you so much